ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جوائی و جنید کے ساتھ آپ لوگ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹرک ٹاک اللہ پاک آپ لوگ کو بہت خوش رکھے تو آج میرے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھائی سمجھ لو ایک بھائی کمنٹ کیا تھا کہ آپ ریڈیٹر کا جو فین ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائیں کیا ریڈیٹر کا فین ڈاریٹ رکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھیں دراصل بات ایسی ہے نا کہ الحمدللہ میری گاڑی کو میرے پاس ہو گئے ہیں پانچ سے چھ سال ٹھیک ہے جب سے میں نے گاڑی لئی ہے تو میرے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ میری میران دو آزار آٹھ وی ایکس ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ صرف میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا فین ڈاریٹ کرنا ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے یوز پہ کہ آپ گاڑی کتنی چلا دیں اگر آپ کے لوکل بھی آپ کی بہت چلتی ہے آپ کا ٹرائولنگ بھی بہت زیادہ ہے تب تو میرے بھائیوں آپ ڈاریٹ کر لو ٹھیک ہے اور اگر لوکل بھی کم ہے ٹرائولنگ بھی کم ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوکل بھی میں آس پاس مارکٹ تک جاتا ہوں زیادہ دور نہیں جاتا تو پھر تو آپ کی گاڑی میں یعنی آٹومیٹک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو مت چھیڑے ٹھیک ہے میرا تو پہلے سی ڈاریٹ تھا تو میں نے چھیڑا بھی نہیں اور ڈاریٹ اچھا بھی ہے کہ مطلب میرا ٹرائولنگ ہو جاتی ہے میری باس ٹائم مجھے نکلنا پڑ جاتا ہے مگر میں نے اس کو چھیڑا نہیں تو اگر آپ ڈاریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاریٹ کر لیں میکینک مغیرہ سے اور اگر آٹومیٹک لی ٹھیک ہے اگر آٹومیٹک بھی مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کی ٹرائولنگ کم ہے تو پھر آٹومیٹک رہنے دے ٹھیک ہے آہ سوری آٹومیٹک ہی رہنے دے ٹھیک ہے تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی کہ میں ابھی دیکھو آپ کو ابھی لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ٹاریٹ سیسٹم میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے پہلے سے ہوا ہوا ہے مگر مجھے اس کو ٹھیک کرنا پڑ جاتا ہے باسٹم انسان ہے کیبل ہل جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صفائی وغیرہ میں کرتا رہتا ہوں تو چلے پھر میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں آج ساری ویڈیو میرے فیس کی بنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس پہ میں نے بتا بھی دیا اور آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو ریڈیئیٹر کا فین بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے بھائیو یہ آپ دیکھیں جی یہ ڈاریٹ سسٹم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ پلگ چیک کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویٹ کیجئے پلیز دیکھیں جی یہ ڈاریٹ پلگ ہوا ہوا ہے فین کا ٹھیک ہے اس میں میرے آٹومیٹک سسٹم ختم کیا ہوا ہے میری گاڑی کا فین جو ہے جیسی سٹارٹ کرو ٹھیک ہے تو ڈاریٹ چلنے لگ جاتا ہے تو یہی ایک چھوٹے سی میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ گھرمیوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ اس کو ڈاریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بہت ضروری پڑھ رہا ہے تو گھرمیوں میں آپ ڈاریٹ کر لو اور اگر سردیوں وغیرہ میں مطلب آپ ڈاریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب واپس آٹومیٹک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آٹومیٹک کر لیں تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کا سسٹم مطلب نورملی حالت میں چلے گا ٹھیک ہے آٹومیٹک آپ نے گھرمیوں میں چینج کرنا ہے تو اس کو ڈاریٹ کر لیں اور اگر سردی ہوتی ہے تو سردی میں آپ تو آٹومیٹک کر لیں اور اتنا دل نہیں وہ کر ستے تو بس پھر ڈاریٹ ہے اگر آپ کی گاڑی میں تو ڈاریٹ ہی رہے اور اگر آٹومیٹک لیں ہے تو آٹومیٹک ہی رہے کیونکہ اگر آپ کو میں نے بتا دیا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چلانے پر جیسی آپ کے سسٹم جو ہے آپ کو پتا ہے تو یہ ساری بات ہے میرے بھائیو چھوٹا سا ایک ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ گی یہ چیز کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گاڑی کے یوز پر سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی کے یوز پر آپ نے گاڑی کو زیادہ چلانا ہے گرمی میں لانگ روٹ پر جانے ہیں اور لوکل بھی بہت چلانا ہے تو پھر تو ڈاریٹ کرو بھائی تاکہ انجن کو ہوا لگتی رہے ہے کہ نہیں اور اگر آٹومیٹک رکھنا ہے تو پھر آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے یوز پر کہ کتنا آپ یوز کرتے ہو تو تھانکیو سو مچ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنانی تھی اور بنا دی ہے بلکہ چھوٹی سی انفرمیشن ہے تو تھانکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جوائے ویڈ جنیت کو اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ